آج بھی ہم دھوکہ کھائیں جو چاہے وہ آئے مجھے دھوکہ دے کے چلا جائے بے وکوف پناہ کے چلا جائے کیا آج ہم اسی لئے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہماری تعلیم پر رکاوٹ لگائی جا رہی ہے ہمیں پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ نوکری مانگیں گے ہم ان دس سالوں میں آپ دیکھئے کس کو نوکری ملی ہے ایک رکشہ چلانے والا مزدور بھی اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے یہ سوچ کر کے میرے سے اچھا زندگی یہ گزارے گا میرا بچہ کچھ تعلیم حاصل کر لے گا تو کیا ہم وہ اسے دے پائے ہیں دس سالوں میں یہ جو سرکار ہے یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں لوگ ہیں ہمارے اپنے ہیں ہمیں ان سے ڈرنا نہیں ہے ہم ڈر ڈر کے آج تک زندہ رہے ہیں کیا آئندہ بھی ہم ڈرتے ہی رہیں گے اب ڈرنے کا وقت ختم ہوا اب ہمیں اپنی اہمیت کو جتانے کا وقت شروع ہوا ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم اب اور بے وکوف نہیں بن سکتے یا وہ سینڈر کی سرکار ہو موڈی سرکار یا یہاں پہ اسٹیٹ کی سرکار ہو ترنمول سرکار یہاں پہ کون ہے جھنٹا کون ڈھو رہا ہے ہمارے آپ کے بھائی بیٹے شوہر انہیں کیا مل رہا ہے کچھ نہیں کٹ مانی کون چاہتا ہے زلط کی زندگی ہر کوئی چاہتا ہے عزت کی زندگی کون چاہتا ہے بھی ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم محنت مزدوری کر کے دو روٹی کمائیں آج ہم ایک کمرے میں ہیں کل ہمارا بچہ دو کمرے میں رہے پرسو ہمارا بچہ بھی ایک بڑا سا فلیٹ لے کے رہے یہ سب کی خائش ہے لیکن کیا ان دس سالوں میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی بدلہ ہے کیا آپ آئندہ دس سالوں یا بیس سالوں تک اگر اترنے ملکوں جتائیں گے تو کیا آپ کی زندگی میں کچھ بھی تبدیلی آئے گی مجھے تو نہیں لگتا کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں سوچنا ہے ہمیں سمجھنا ہے ہماری تعلیم کے لیے کون کوشہ تھا میں آپ کو بتاؤں میں نے جب تعلیم حاصل کی مجھے کوئی شوق نہیں تھا نوکری کرنے گا لیکن جیسے جیسے میں آلہ تعلیم حاصل کرتی گئی خود پا خود دروازے پہ نوکری چل کر آئی کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے بھی اس طرح سے تعلیم حاصل کریں کہ نوکری کے لیے ان کو دردر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑے نوکری کے لیے ان کو کسی کے ہاتھ پو پکڑنے نہیں پڑے کسی کے آگے پھیک نہیں مانگنا پڑے کسی کو کٹ مانی نہیں دینا پڑے آج معمولی سے پرائمری سکول کی نوکری کے لیے بھی پانچ لاکھ روپے کٹ مانی میں کالیج میں پڑھاتی ہوں ایک روپے میں نے کسی کو نہیں دیا بلکل فریش اپائنٹمنٹ ہے میرا میں نے تعلیم حاصل کی پوری مانداری سے سچائی سے آج جتنے بھائی بہن ہمارے پڑھ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ شک ہے کہ کیا میری محنت کا پھل مجھے ملے گا نہیں ملے گا آپ کو یہ سوچنا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھئے آپ ایک گھر میں ایک بھائی تنمول کر رہا ہے ایک بیجے پی کر رہا ہے آپ سوچئے ہم اپنی بہنوں سے کہتے ہیں بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا سوچو آپ اپنا وقت اپنا خون اپنی زندگی اپنا خون پسینہ کس پر بھاہا رہے ہو جو آپ کو کڑے مکوڑے سے بھی پتہ سمجھتا ہے آج یہ جو سوگلے کھیلا ہوئے دیدی کے پیر کے سامنے فوٹبال کون بنا ہوا ہے ہم اور آپ بنے ہوئے ہیں وہ جدھر چاہیں گی ہمیں کیک مار دیں گی ہم اور آپ فوٹبال ہیں ادھر دادا ہیں بولتے ہم شیر ہیں ادھر دیدی ہیں بولتے ہیں شیر کو روکنا ہے تو شیر نہیں کو لاؤ ہم کہتے ہیں کہ شیر کو بھگانا ہے تو شیر نہیں کو بھگاؤ جہاں شیر نہیں ہوگی وہاں شیر آئے گا نہ جنگل میں ہمیں شیر چاہیے نہ شیر نہیں چاہیے ہمیں تو انسان چاہیے انسانیت چاہیے عزت چاہیے عزت کی روپی چاہیے ہمیں یہ سوچنا ہے اور ہم یہ کب تک نہیں سوچیں گے ہمیں کون ڈراتا ہے کون تھمکاتا ہے ہم ان کے ڈر میں کیوں آتے ہیں ہماری تھوڑی بہت کمزوری ہے ہم انسان ہیں لیکن ہم اس کو overcome کر لیں گے آج میں یہاں آ رہی ہوں میں آپ کو ابھی کی آدھا گھنٹہ پہلے کی بات بتاؤں میں مارکٹ کے پاس اتری ایک پاس سال کا بچہ اچھا خورتہ پجاما پہنے ہوا آنکہ میرا جمپر اس طرح سے پکڑتا میں نے وہ کیا بیٹا کیا بات ہے وہ کوئی بھیکاری نہیں ہے وہ کوئی فقیر کا بچہ نہیں لگ رہا اچھی شکل صورت کا بچہ بولتا آنٹی پانچ روپیہ دیجئے میں نے بولا کیوں بیٹا کیا کرنا آپ کو بسکٹ لینا ہے آپ سوچئے وہ ایک اچھے گھر کا بچہ ہے لیکن اس کے باپ کی ماں کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ بچے کو پانچ روپیہ دے کہ وہ بسکٹ کھا سکے وہ آج ماندہ بہارہ کر کے کسی بھی آدمی سے اسے مجھے بھی لگا کہ یہ آنٹی اُدھ رہی ہیں آٹو سے شاید یہ دے دیں گی میں نے اسے پانچ روپیہ دیا اور میں وہاں سے یہاں تک صرف یہی سوچتے آئی ہوں یہ ہے توپسیا یہ ہے توپسیا یہ ہے ان کی زندگی یہ ہے یہاں کے لوگ کتنے میرے بھائی آٹو چلاتے ہیں کتنے میرے بھائی آٹو چلاتے ہیں کیا ہے ان کی زندگی میں آٹو میں سفر کرتی ہوں میں پوچھتی ہوں کیا آپ نے بچوں کو کیا کروانا ہے کیا کروائیں گے میڈم یہ بات تو پہلے نہیں تھی چوتیس سال حکومت تھی لیکن کہیں نا امیدی نہیں تھی امید تھی اور امید پوری بھی ہوتی تھی آج میڈم کہتی ہے ممتہ بنر جی کہ ہم دپٹہ اوڑ کر کے مسلمانوں کے سامنے جاتے ہیں ہم مسلمان کے ہمدرد ہیں امام کو وظیفہ دیتی ہیں مدرزہ آلیا میں آٹھ نام آئینے تک اساتذہ وہاں کے دھرنا دیے رہے کتنے کی موت ہو گئی لیکن ان کا ایک بھی پرتینی دیوہا نہیں گئے آپ سے ہمدردی جتانے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیسی ہمدردی ہے کس طرح کی ہمدردی ہے پاک سرکس میدان میں پچھلے سال این آر سی اور سی اے کو لے کر عورتیں بیٹھی تھیں اور چھت پاک سرکس میدان کے پیچھے وہ این آر سی کے لیے آتی ہیں لیکن وہ پاک سرکس کی میدان کی عورتوں سے ملنے نہیں آتی یہ ہے ان کا جذبہ مسلمانوں کے لیے یہ ہے عزت یہ ہے ہمدردی کتے ہی نہیں ہیں آپ اور ہم اس بہلاوے میں نہ رہیں کہ وہ ہماری ہمدرد ہیں وہ تو پٹہ سر پہ اور گئے اگر آکے افتار کرتی ہیں عید کی نماز میں چلی جاتی ہیں تو وہ ہماری ہمدرد ہیں میں تو کہوں گی کہ مانتہ بنر جی ہی ہے جس نے بی جے پی کو یہاں لیا کیونکہ آج بی جے پی نے 50% سیٹ اسی کو دیا ہے جو ترنبول سے واپس گیا ہے اس کا ایک بھی 50% کنڈیڈیٹ جو ہے بی جے پی کا ترنبول سے بھاگا ہوا ہے کیا ضرورت ہے کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ آج ہم جن کو دے رہے ہیں کیا گارنٹی ہے کہ کل وہ بی جے پی میں نہیں جائیں گے بی جے پی کو لانے والا کون سی اے اے کا جب بل پاس ہو رہا تھا یہی ترنبول کے ایم پی ایپسنٹ تھے کیوں کہ ایپسنٹ تھے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آج بل پاس ہونے والا ممتہ بنائے جی کتنا بے وقوف بنائیں گی اسی لیے ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے کیونکہ ہم دڑتے ہیں ہم خاموش رہتے ہیں ہم بولتے نہیں ہیں اور میں ایک دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہاں بیٹھا ہوا ہر ایک آدمی کومریڈ ہے ہر ایک آدمی نیتا ہے ہر ایک آدمی کے موں میں زبان ہے ہر ایک آدمی بول سکتا ہے صرف اس کو ایک سٹینڈ چاہیے صرف اس کو ایک منچ چاہیے بولنے کے لیے کیا آپ لوگوں کو ایسا نہیں لگتا کیا آپ لوگ ایسا نہیں سوچتے کیا میں یہاں پہ آئے ہوں تو میں بہت بڑی بقرات ہوں نہیں آپ سب لوگ اسی طرح میری طرح سوچ سکتے ہیں میری طرح بول سکتے ہیں اور میری طرح آواز اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ اپنے ہمت کو سامنے لائیے بہت ہو گیا بہت پرداشت کر لیا ہم لوگوں نے یہ ہندو مسلمان کا کھیل کون لائیا یہاں چوتیس سال یہاں ہندو نہیں تھا یہاں مسلمان نہیں تھا یہاں کرسچن نہیں تھا کون نہیں تھا دھرم ہمارے اندر تھا راستے میں نہیں تھا مندہ بنرجی دھرم کو باہر لے کر کے آئی ہے وہ پوجہ پندال میں جاتی ہیں وہ عید گاہ میں جاتی ہیں وہ افتار پارٹی کرتی ہیں کیا دکھاوا کرتی ہیں آپ کیوں دکھاوا کرتی ہیں کس کو خوش کرنا چاہتی ہیں اور اس خوش فہمی میں ہم لوگ آ گئے جب وہ افتار پارٹی میں گئی جب وہ افتار پارٹی میں گئی جب وہ ریڈ روڈ میں نماز میں گئی ہم نے سوچا رہے واہ ان کے جیسا تو کوئی نیتہ ہی نہیں تھا چوتیس سال باہ پندھیوں نے تو کبھی پولٹ کے نہیں پوچھا بھائی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں جو نیتہ آ رہا ہے جس کو آپ ورٹ دے رہے ہیں وہ آپ کا کام کرنے کے لیے آ رہا ہے ہمیں اس کے پاس نہیں جانا ہے پاہ پکڑنے کے لیے ہلتجا کرنے کے لیے ہمیں جا کے ان کے پاس بتانا ہے کہ یہ میرا کام ہے آپ کو کرنا ہے کیونکہ ہم نے آپ کو ورٹ دے کے جتایا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے کانسلر کو ایم ایل اے کو ایم پی کو ریکویسٹ کرتے ہیں بھیکاری بن کے جاتے ہیں ہمیں ان سے ڈیمانڈ کرنا ہے پھیک نہیں مانگنا ممتہ بنار جی کہتی ہے اگر ہم آئے تو سارا جیون آپ کو فری میں راشن دیں گے کہاں سے دیں گے آپ راشن فری میں بھائی اور اب کہہ رہی ہے کہ میں دھرگر راشن پہنچاؤں گی کون پہنچائے گا بھائی کتنے کو نقری دیا آپ نے ابھی سارے کارپریشن کے ٹیچر کو لگا دیا سوست ساتھی کارڈ بنانے میں بچوں کی پڑھائی جائے بھار میں ایک تو غریب کے بچے جو کارپریشن اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ ٹیچروں کو ہم نے ہٹا دیا وہاں سے وہ بھی مت پڑھاؤ کیونکہ پڑھ لے گا تو پھر میرا جھنڈا نہیں ڈھوئے گا پڑھ لے گا تو اس کو عقل آ جائے گی ہمت آ جائے گی وہ پھر میری بات نہیں سنے گا بھیکاوے میں نہیں آئے گا درے گا نہیں ہمیں اسی ڈر کو نکالنا ہے درست ہمیں اسی ڈر کو نکالنا ہے ہمیں سوچنا ہے کہ کیا کون اللہ کی دے گا زندگی بھر دال چاول ہمارے دروازے پہ کیا یہ پاسیبل ہے ذرا ابھی دماغ ہے تو سوچئے پاسیبل ہے کیا اس طرح کی بہتو کی باتیں کرتی ہے نندگیرہ میں بول رہے ہیں جاتر کے ارے نندگیرہ سے ہلدیاں پھول کھولے دے وہ پھول کھولے دے وہ what is this کیا ہے مطلب